ایک دولت من تھا جو ارگوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مانا تھا اور شان و شوکت سے رہتا تھا اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھرا ہوا اس کے دروازے پر ڈالا گیا تھا اسے آرزو تھی کہ دولت من کے میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاہتے تھے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہام کی گود میں پہنچا دیا اور دولت من بھی موہ اور دفن ہوا اس نے عالمِ اروا کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہام کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہام مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کے اپنی انگلی کا سرہ پانی میں بگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں ابراہام نے کہا بیٹا یاد کر کے تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے اور ان سب باتوں کے سوا ہمارے درمیان ایک بڑا گڑھا واقعہ ہے ایسا کہ جو یہاں سے تمہاری طرف پار جانا چاہے نہ جا سکیں اور نہ کوئی ادھر سے ہماری طرف خداون کے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت قصت سے نازل ہو آمین کسی کو یاد ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو سوال بھیجے تھے وہ کون کون سے سوال تھے نمبر ون کیونکہ ٹائم ہمارا بھاگ رہا ہے تو میں خود ہی ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ ہم اتنا یاد نہیں کرتے تو ذہن میں نہیں رکھتے فردوس کہاں ہے پہلا قویسٹن اور سیکنڈ قویسٹن تھا کہ کیا خداون ڈاکو کو فردوس میں لے کر گئے اور تیسرا سوال جو ہے اس کے ساتھ میں نے چینج کیا ہے آگے پیچھے دو کو تین بنا دیا تین کو چار بنا دیا ہے تو خداون یسو مسی نے تیسرا سوال آفٹر ڈیتھ اینڈ بیفور ریزوریکشن یہ تین دن کہاں گزارے اور ان کی خداون یسو مسی کی ایکٹیوٹیز کیا تھی اور کتنے آسمان ہیں تو اس وقت میں چاہوں گا کہ میں نے دو ویڈیو سنی اور ان میں سے یہ دو سوال میں نے اکس کیے یہ سوال سارے وہاں سے میں نے لیے کہ اے خداون اے یسو جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا تو خداون یسو مسی اسے کیا جواب دیتے ہیں اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تینتالیسویں آیت میں لکھا ہے جو آج کا کلمہ بھی ہے لکھا ہے اس نے اس سے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا سو بڑی زبردس بڑی تسلی بخش بات جو خداون یسو مسی نے یہاں پر اس ڈاکو سے کی ہے فردوس دراصل آسمان کا مترادیف ہے کرام مقدس اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹیوں کی کلیسیہ کے نام لکھا گیا مقدس پالوس اصول کا دوسرا خط ہے اور باروما باب ہے اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہوں چودہ برس ہوئے کہ وہ یکا یک تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا یہاں پہ تیسرے آسمان کا ذکر ملتا ہے اور اس کے بعد اگر آپ چوتھی آیت کو پڑھے تو لکھا ہے یکا یک فردوس میں پہنچ کر یعنی جو آسمان کا ذکر کر رہا ہے اس کے بعد اسی آسمان کو مترادف کے طور پہ فردوس لفظ استعمال کی ہے تو فردوس اور آسمان یاد رکھیں کہ ایک ہی چیز ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے سمجھائی تو یہاں پر یہ ہم نے سیکھا کہ فردوس کہاں پر ہے آسمان پر ہے آپ ایک اور بات میں آپ کے ساتھ کلیئر کرتا چلو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خیال کرتے ہیں یا اس بات کے لیے سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں سات آسمان ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے جی تین آسمان ہیں تو میں بھی تین آسمان کا ہی قائل تھا یا کہہ لیں کہ میں مانتا تھا لیکن پھر خدا ان کے کلام میں سے ہمیں رہنمائی ملی ہے اور ہم نے سیکھا ہے جانا ہے کہ دراصل بائیول مقدس تین آسمانوں کا ذکر نہیں کرتی ہے نہ سات آسمانوں کا ذکر کرتی ہے بائیول مقدس میں دراصل آسمان کے لیے جو سیگا ہے یہ جمع کا پلورل استعمال ہوا ہے آسمانوں لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ پلورل ضرور ہے جمع کا سیگا ضرور ہے لیکن چونکہ ہمیں تو کوئی کوانٹیٹی نہیں بتائی گئی ہے اور ہمیں تو یہ نہیں بتایا گیا کہ آسمان کتنے ہیں ایک ہے دو ہے تین ہے یا کتنے ہیں سو اس لیے جب کلام اس تعلق سے خاموش ہے تو پھر ہماری بھی ریسرچ یہ یہاں رک جانی چاہیے آپ لوگ کی توجہ چاہیے دھیان سے سننا انہی کو میں نے بیان کرنا دا رہا ہوں جی اگلا سوال اس ویڈیو کو پہلے دیکھیں کہ پاسٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں یہ ان کا جواب دے رہے ہیں پاری صاحب یہ سمسی نے کہا ہے ٹاکو سے کہ آج ہی تو میرے ساتھ کیا ہوگا جبکہ وہ فردوس میں نہیں لے کے گئے ہیں جبکہ وہ فردوس میں لے کر نہیں گئے ہیں سن لیا ہے کیونکہ یہ سمسی تو خود بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی فردوس میں نہیں گئے ایسا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کار فردوس ہے کہاں خداون کے پاک کلام میں سے دیکھتے ہیں کاشپا کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی ساتھ آیت میں ہم دیکھتے ہیں خداون کے پاک کلام میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنے کے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا میرے شیزوں یہاں پر بائبل مقدس کو ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ اس تینوں آیتوں میں خداون کا پاک کلام ہمیں اشارہ کرتا ہے اس سے مراد ہے کہ فردوس آسمان پر ہے سن لیا ہے اور خداون یسو مسین آسنی آرڑی فردوس میں جا چکے تھے اور میرے عزیزوں خداون کا پاک کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے فردوس آسمان پر ہے یا کچھ لوگوں سے میں نے سنا ویڈیو میں سنا کہ کچھ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کوئی بیٹی ہے ہماری بہن ہے وہ کہہ رہی ہے کیونکہ یسو مسینو خود بھی کہا جاتا ہے کہ ابھی فردوس میں نہیں گئے ایسا ہی ہے تو وہ کیسے اس کو کہتے ہیں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا کوئی جواب دے بہن کہہ رہی ہے کہ یسو مسین چکے جب انہوں نے جان دی ہے تو اس کے بعد وہ چکے پتھال کی تہہ میں گئے تھے اور اس وقت فردوس وہی تھی ہمیں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہوں گا بائبل مقدس میں سے پدیش کی کتاب اس کا پانچ بات اس کی چوبیس آیت پر ہم ایک بار پھر توجہ کریں گے یہاں پر خداون کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا میری ایسیزو خداون کا پاک کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور خدا نے اسے اٹھا لیا کہاں اٹھا لیا یعنی کہ آسمان پر سالی دنیا اس بات کی ہمارے خادم بھائی ہمارے تمام کریشن بہن بھائی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور وہ غائب ہو گیا اور خدا نے اسے آسمان پر زندہ اٹھا لیا اور میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں بائبل پروڈوستین جو ہے اس کے اندر ہم نے چار حوالوں کو دیکھا ہے اور اس میں ہمیں تین حوالوں میں لفظ فردوس کا ملا ہے لیکن اس حوالے میں ہمیں یہ لفظ فردوس نہیں ملا نہ آسمان ملا ہے بلکہ یہ ہی لکھا ہے کہ ہنوک نے خدا سے وفاداری کی خدا کے آئین پر چلتا رہا اور اچانک غائب ہو گیا یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے اسے اٹھا لیا ہم کیترک ترجمہ میں دیکھتے ہیں ہم فردوس کہتے ہیں وہ ملتا ہے وہاں پر لکھا ہے ہنوک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور فردوس میں منتقل کر دیا گیا میرے عزیزو اس حوالے کو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے ان چار حوالوں میں ہم بائبل مقدس کی اس بات کو جان سکتے ہیں کہ خداون یسوم سی ناصلی فردوس میں گئے ہیں یا نہیں گئے اور سب سے بڑی بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے عزیزو خداون یسوم سی ناصلی کے لیے فردوس میں جانا کوئی مشکل نہیں اور نہ ہی تھا وہ خود مالک تھا بائبل مقدس میں کہا جیسے بجلی ایک طرف چمکتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے گونجتی ہے تو اب بھی تھوڑی دیر میں وہ پتہ نہیں کہاں دور جا کر ہمیں نظر آتی ہے ابن آدم کا بھی ایسا پاور والا کام اور ایسی اتھورٹی کا کام ہے ہمارے لیے میری عزیز بینوں میرے بھائیوں مشکل ہو سکتا ہے کہ ہم کئی پر جا رہے ہوں ایک گھنٹہ دو گھنٹے اگر ہم نے جانا ہو تو ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں جانے میں دو گھنٹے لگیں گے چار گھنٹے لگیں گے سفر کی مقدار کے حساب سے آپ اپنے ٹائم کا حساب لگائیں گے لیکن میرے عزیزو ہمارے خداون یسوم سے ناصبی کے لیے آسمان پر جانا اور زمین پر آنا کوئی وقفے کام کوئی ٹائم کا کام نہیں ہے میرے عزیزو خداون کے پاک کلام میں سے آج ہم نے یہ سکھا کہ ہم اپنے کلام پاک کی بات کو اپنے پاس سے اس کی تشریح نہ کر دیا کریں بلکہ بائبل مقدس کے اندر جو یہاں پر ہاں کی جگہ ہاں کریں اور نہ کی جگہ نہ کریں جان دینے کے بعد ڈائرٹ آسمان پر آگے پر صاحب کہہ رہے ہیں یاد رکھیں مطلب وہ رہ گیا اس کا پارزی جو جواب دے رہا ہے تو حوالہ بتا رہا ہے دوسرا کرنٹی و بارہ باپ کا کہ مسیح یسو یکا یکا یعنی پالو سطول یہ کہا جا کہ تیسرے اسمان پر ڈھا لیا گئے تو جب مسیح کے لئے کیا مشکل تھا تو دونوں ہی دونوں پاسٹر صاحبان نے یہ بتایا کہ فردوس کہاں پر ہے اسمان پر ہے تو آپ لوگوں کا کیا خیال ہے what is the opinion of the host اور جو میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ آپ لوگ بھی لکھیں کہ فردوس کہاں تھا کوئی واضح نہیں آرہی جماعت میں سے میں چاہ رہا ہوں کہ کوئی بتانا چاہے یہاں پر ہم یہ دیکھتی ہیں کہ فردوس دونوں پاسٹر صاحبان نے یہ بتایا کہ فردوس اسمان پر ہے لیکن آپ لوگوں نے کوئی ذکر نہیں کیا اپنا انپورٹ نہیں ڈالا کہ فردوس کہاں تھا تو یہ نہیں یا ہم یہ سیکھتے ہیں کہ فردوس ایکچلی اس پیشتر میں بتا ہوں جلدی سے میں چاہ رہا ہوں کہ وائنڈ اپ کروں اور وقت مارے پاس تھوڑا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کچھ سیکھ کر جائیں فردوس فارسی کا لفظ ہے اور فردوس وہ جگہ ہے جس کو باگ کہتے ہیں گارڈن کہتے ہیں اور اس کے چاروں طرف بار ہوتی ہے تو بائبل میں پرانے زمانے میں اول ٹیسٹرینمنٹ نے لفظ فردوس نہیں آیا اور وہاں پرانی آدھرہ میں میں کیا کیا احوالہ جاتا ہے اس کی جگہ پتال آیا ہے اور عالم خموشی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے عالم اسفل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن فردوس کا ذکر نہیں کیا گیا فردوس کا ذکر صرف تین جگہ پر کیا گیا ہے اور وہ بھی نئے اہدنامے میں کیا گیا ہے آپ نوٹ کریں لکا 23 واپ اس کی ترتالیس فارٹی تھری ورس ہے گاسپل آف لوگ چیپٹر ٹونٹی تھری ورس فارٹی تھری اور دوسرا والا ہے سیکنڈ کرنٹین چیپٹر ٹویل ون ٹو فور تیسرا والا ہے ریولیشن چیپٹر ٹو ورس سیمن اگر کسی نے نکال لیا ہے تو پردینی سے میں زبانی بول دوں گاسپل آف لوگ چیپٹر ٹوونٹی تھری ورس فارٹی تھری سلی پر دو ڈاکویاں کتانے اور بائیں ہیں ایک ڈاکو بچ گیا اور اس نے کیا ریکویسٹ کی اے خدا جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا یاد کرنا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ خاتم جو بیان کر رہے ہیں کہ خدا فردوس اسمان پر ہے اس کا مطلب ہے کہ مرنے کے بعد خدا یہ سمسی کہاں گئے اسمان پر گئے فردوس ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ فردوس اسمان پر تھا تو اگر فردوس اسمان پر تھا اسمان پر خدا یہ سمسی گئے تو کلام مقدس گاسپل آف جان چیپٹر ورس نمبر سیمنٹین اگر گاسپل آف جان چیپٹر ٹونٹی ورس سیمنٹین تو خدا یہ سمسی مرنے کے بعد اسمان پر گئے اس کا جواب میں دے رہا ہوں گئے یا نہیں گئے کیونکہ پاسٹر نے کہا تھا کہ ہم اپنی طرف سے نہ کچھ لگائیں نہ کچھ بڑھائیں لیکن انہوں نے صحیح بات کو بیان نہیں کیا تو میں اس لئے ان سوالوں کو دیکھا کہ خدا یہ سمسی مریم مقدلینی سے کہتے ہیں کہ مجھے مت چھو کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا یعنی اوپر نہیں گیا تو اس کا مطلب یہ دونوں خادم ہی ایسا بتا رہے ہیں جو کہ بائبل کے مطابق درست نہیں ہے تو لاعلمی اس کو کہہ سکتے ہیں بائبل کی سٹیڈی کم ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو خدا یہ سمسی مرنے کے بعد ڈائریکٹ جو ہے اسمان پر نہیں گئے اور کیسے پتا چلتا ہے جواب اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے تو کیا ہوگا ہاں بیس بہب سترہات میں وہ مریم مقدلینی سے کہتے ہیں کہ مجھے مت چھو میں ابھی تک اسمان پر نہیں گیا تو اس کا مطلب وہ دو حوالے میں نے اور آپ لوگوں ساتھ شیئر کیے تھے دوسرا کرنٹیوں بارہ باپ ایک سے چار ہیں تک یہاں فردوس کا ذکر پی آ جاتا ہے کہ یک پالوس رسول کہتا ہے کہ میں تیسری اسمان پر اٹھایا گیا تو پارچ صاحب نے کہا کہ تین اسمان کا ذکر ہے باقیوں کا ذکر نہیں ہے تین نہیں ہے اور ہمیں کوئی پدھر کونٹیٹی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا یہ میں بات میں تیسری پوائنٹ یہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بات میں شیئر کروں گا تو اب خدا نیس مسید جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں گئے اور پرانے ایت نامے میں تیسرا والا جو میں نے بتایا تھا مکاشوہ دو باپ ساتھ ایت جو غالب آئے میں اسے خدا کے فردوس میں سے کھانے کو کیا دوں گا پھل دوں گا تو یہ تینوں والا جات اسمان کی بات کرتے ہیں لیکن ہم کچھ اور ہی سیکھتے ہیں کفارے سے پہلے پچھلے اول ٹیسٹیمنٹ کے جو بلیور تھے ایماندار تھے وہ کہاں جاتے تھے ان کی روحیں کہاں تھیں یعنی پرانے ایت نامے میں وہ سب کے سب بلیور ایماندار جو ہیں وہ اسمان پر نہیں جاتے تھے کیونکہ ابھی فردوس اسمان پر بتایا گیا یہ نئے ایت نامے بتایا گیا یہ ایک تبدیلی کے بعد جب مسید نے کفارہ دے دیا تو پھر جب اسمان پر گیا تو میں آگے چل کے حوالہ جات آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کروں گا تو پھر وہ فردوس کو بھی کیا لے گیا اسمان پر لے گیا یہ تین حوالہ جات اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ فردوس اسمان پر ہے لیکن اسمان پر کب گیا کفارے کے بعد تو ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ پھر جو پرانے ایت نامے کے بلیور تھے باپ ابراہم ابھی ہم نے پڑھا باپ ابراہم کی گود اور لازر باپ ابراہم کی گود میں گیا اور میر شخص عذاب میں گیا تو عالم رواہ اور پتال پرانے ایت نامے میں پتال لفظ استعمال کیا گیا اور پتال اور عالم رواہ ایک ہی لفظ ہے پتال کے لیے برانی میں شیول استعمال کیا گیا لفظ اور عالم رواہ کے لیے ہیڈ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور یہ صحیح لفظ استعمال انگلش میں نہیں کیا گیا یعنی اس وقت روحیں جہنم میں نہیں جہنم میں اینڈ میں جب آخری عدالت ہوگی اب میں بتاتا چلا جاؤں آگ کی جھیل اور جہنم ایک ہی بات ہے یہ پتال جو ہے گھڑا جو بتایا گیا ہے یہ تھا گھڑا ہے جو عالم روا کے درمیان جو دو حصے دو پارٹیشن تھے ایک ایمانداروں کا اور ایک گنے گاروں کا ناراض لوگوں کا بدکار لوگوں کا اور اب ہم یہ دیکھتی ہیں کہ پرانے ایدنامے کے سارے ایماندار جو ہیں وہ کہاں جاتے تھے ان کی روحیں عالم روا کے اس حصے میں جاتی تھی جو فردوس کلاتا ہے کلیر ہوگی بات اور وہاں یسو مسیح اگر خدا میں نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اگر وہ فردوس میں نہیں لے کر گئے تو کیا انہوں نے جھوٹ بولا نہیں جھوٹ نہیں بولا لوگوں کے ذر میں یہ ہے کہ فردوس تیسرا اسمان ہے ٹھیک ہے نیا ایدنامے میں لیکن اس سے پہلے فردوس امین میں تھا پتال میں تھا اور عالم روا کے دو حصے تھے تمام ایماندار وہاں جاتے تھے اب عالم روا کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس بات کو ہم سیکھ لیتے ہیں پہلا والا تو جو پڑا گیا ہے اس میں ہم نے سیکھا کہ عالم روا کے جو ہے دونوں مر گئے میر شخص بھی مر گیا اور غریب شخص لازر بھی مر گیا دونوں عالم روا میں گئے ایک باپ ابراہام کی گود میں گیا اور دوسرا عذاب کی جگہ گیا جس کا مطلب ہوا کہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ عالم روا کے دو حصے تھے اور یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ ذکر کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ دیکھیں گاسپل یہ میں حوالہ ضرور چاہوں گا کہ آپ لوگ پڑھیں گاسپل آو میتیو چیپٹر ٹویل ورس فارٹی جو نکال لیں جلدی سے پڑھ دیں بارہ باپ اس کی چالیس ہے کیونکہ جیسے یونہ یونہ ساری کیونکہ جیسے یونہ تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا توجہ فرمائیں ویسے ہی ابن آدم تین رات اور دن زمین کے کہاں رہے گا اندر رہے گا تو ہمارے یہ دونوں خادم جو ہے جید عالم کہہ رہے ہیں کہ وہ اسمان پر مسیح نے تو خود گیا دیا لیکن ہم پڑھتے نہیں ہیں بائبل کو کلام کو سٹیڈی نہیں کرتے تو مسیح یسو کی سپریٹ کہاں گئی زلدی سے بولنا آپ لوگوں نے پتال میں گئی عالم روا میں گئی اور عالم روا کے کس حصے میں گئی فردوس کے ایریا میں گئی تو کیا ڈاکو کو خدا میں یہ سمسی نے جھوٹ بولا یا ساتھ لے کے گئے ساتھ لے کے گئے حالیلویہ تعلیم پتہ جب جا سکتے ہیں آپ لوگ حالیلویہ پریز جیزس اس حوالے میں ہم نے خاص سیکھ لیا اور عالم روا کہاں پر ہے اگر آپ دیکھیں گاسپل آو میتھیو چیپٹر لیمن ورس ٹونٹی تھری گاسپل آو میتھیو چیپٹر لیمن ورس ٹونٹی تھری اے کفر نہوم کیا تو اسمان تک بلند کیا جائے گا تو تو عالم روا میں اترے گا کیونکہ جو موز تجھ میں ظاہر ہوئے اگر سدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا تو اب لکھا کہ کہتا ہے کہ میں اسمان پہ جاؤں گا لیکن تو ضرور عالم روا میں اترے گا تو عالم روا ثابت ہو گیا کہ کہاں ہے زمین کے نیچے ہے تو اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں ان ساری باتوں کو اور میں نے یہ حوالہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیا اب پرانے عیدنب میں سے ایک حوالہ دیکھتی ہے کہ ایمان تاروں کی روحیں کہاں جاتی تھیں میں نے آپ لوگ بتایا کہ عالم روا کا دوسرا حصہ جو فردوس تھا وہاں پر ساری روحیں جاتی تھیں ایمان تاروں کی ابراہم کی باب ابراہم کی ازہا کی یکو کی اور موزس کی موسیٰ کی ان سارے خادموں کی روحیں ایمان تاروں کی روحیں وہاں پر جاتی تھیں پہلا سیمول ٹھائیس باب تیرہ سے پندرہ تک جلدی کریں آپ لوگ بہت دیر کرتے ہیں نکالنے میں فرس سیمول چیپٹر ٹونٹی ایٹ ورس نمبر تھرٹین تھرٹین پورٹین ففٹین تجھے کیا دکھائی دیتا ہے اس نے ساؤل سے کہا مین سے اوپر آتے دکھائی دیتا ہے تب اس نے اسے کہا اس کی شکل کیسی ہے اس نے کہا ایک بڑھا اوپر کو آ رہا ہے ایک بڑھا اوپر کو آ رہا ہے اور جببہ پہنے ہے تب ساؤل جان گیا کہ وہ سیمول ہے اور اس نے موہ کے بل گر کر زمین پر سجدہ کیا سیمول نے ساؤل سے کہا تُو نے کیوں مجھے بے چین کیا کہ مجھے اوپر بلوایا ساؤل نے جواب دیا میں سخت پریشان ہوں کیونکہ فلسطی مجھ سے لڑتے ہیں اور خدا مجھ سے الگ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے سیکھا کہ سیمول کی روح کہاں گئی نیچے گئی نیچے سے وہ اوپر آ رہا ہے تو اوپر سے نہیں آیا تو یہ ثابت کرتا ہے کہ ایمانداروں کی روحیں کہاں جاتی تھی نیچے جاتی تھی یہ سارے والاجات میں نے شیئر کیا آپ لوگوں کے ساتھ گئے مزید والاجات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں جو ہے تیسرا جو پوائنٹ ہمارا پہلا سوال تھا کہ فردوس کیا ہے میں نے وہ بتایا فردوس ابھی کہاں ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو میں نے ابھی تک یہ شیئر کیا کہ پیراڈائز جو ہے وہ پرانے اہدنامے میں کفارے سے پہلے نیچے زمین میں تھا عالم رواق کا جو دوسرا حصہ ہے وہاں جاتا تھا تو یہ دونوں خادم اس بات کے ساتھ متفق نہیں ہیں کہ وہ خدایز مسیح عالم رواق میں گیا جو پاسٹر جواب دے رہا ہے وہ کہتا ہے دوسرا کرنٹیوں بارہ باپ اس کی دوسری عید کا والا کہ پالوس اصول یکہ یک تیسری عثمان پر چلا گیا اگر پالوس اصول یکہ یکہ عثمان پر چلا گیا یسو کیلئے کیا مشکل تھا وہ بھی چلا گیا یکہ جا لیکن نہیں کہ میں کہتا ہوں کہ کلام مقدس میں یہ نہیں لکھا کہ خدا یسو مسیح یکہ یکہ سمان پر گئی میں نے وہ پہلے حوالہ بتا دیا مریم مقدلینی کا کہ مجھے مت چھو کیونکہ میں ابھی تک باپ کے پاس نہیں گیا اب بہت زبردست پوائنٹ جو ہے اس کا ایویڈنس پروف میں بتا دیں لگا ہوں جو خاتمین مجھے سن رہی ہیں توجہ فرمائیں پوری جماعت جو فیس بک پہ مجھے سن رہی ہے مجودہ جماعت جو سن رہی ہے یعنی جو لوگ اس بات پر متفق نہیں ہیں جو یہ کہتے کہ خدا اندی اسمسیح عالم رواہ میں نہیں گیا وہ فردوس میں گیا آسمان پر گیا تو وہ رسولوں کے عقیدے کی بھی نفی کر دیں کیا ہے رسولوں کا عقیدہ کیا ہے کہ اس نے پینتوس پلاتوس کے حد میں کیا کیا مر گیا دفن ہوا عالم رواہ میں دفن ہوا عالم رواہ میں اتر گیا اور تیسرے دن مردوں میں سے صحاف لکھائیں تو پھر بھی لوگوں کی عقل پہ پردہ پڑا ہوا ہے تینکی ہوں ابھی میں نے دو سوال آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے یاد رہا دو سوال کیا ہے اور پھر دوسرا سوال تا ہے کیا خدا ہم ڈاکو کو فردوس میں لے کر گئے یا نہیں لے گئے یہ سیکنڈ کوسچن تھا تو اب ہم نے سیکھا کہ فردوس کیا ہے کیا خدا ہم یاد سوال سوال ڈاکو کو فردوس میں لے کر گئے جی ہاں لے کر گئے لیکن اسمان پر نہیں لے کر گئے عبرانیوں گیارہ باب 45 سے 40 ہے تک ایمانداروں کی روحیں کہ میں بتا رہا ہوں کہ عالم عرباہ میں جاتی تھی ہاں ہیبریوس لیمن 39 40 اور اگرچہ ان سب کے حق میں ایمان کے سبب سے اچھی گواہی دی گئی یہ سارے ایمانداروں کا بتایا گیا ہے یہ سارے ایمانداروں کا ذکر کیا گیا ہے اگر آپ گیارہ ماہ بابا پڑھیں تو سارے ایمانداروں کا ذکر کیا گیا اور یہ سارے ایماندار کفارے سے پہلے عالم رباہ کا جو دوسرا حصہ ہے فردوس ہے وہاں پر گئے نکال لیا ہے کہ نہیں نکالا ہاں پڑھیں اور اگرچہ اور اگرچہ ایماندار بابا پڑھیں نہیں نہیں ہو سکتے یہ روحیں جو ہیں پرانے ایدنامے کی اور جو مسیح یسو کے دور میں کفارے سے پہلے جن کی ڈیتھ ہوئی وہ اسمان پر نہیں گئی وہ نیچے فردوس کے علاقے میں گئی اور صاف لکھا کہ جب تک کفارہ دیا نہ جاتا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے ایماندار تو تھے یہ کامل لکھا کہ مارے بغیر وہ کامل نہیں ہو سکتے تھے یعنی کفارے کے بغیر وہ کامل نہیں ہو سکتے تھے کفارے سے پہلے وہ اسمان پر نہیں گئے اور جب خدا یسو مسیح نے کفارہ دے دیا تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فردوس کو اسمان پر لے گئے تو یہ حوالہ جات میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں کہ فردوس کا لفظ کہاں کہاں بائبل میں تین جگہ پہا جاتا ہے یہ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اب ہم یہ سیکھنے کو جا رہے ہیں کہ تیسرا سوال مارا کیا تھا یہ چوتھے نمبر پہ لے کے آئیں ہاں بالکل زور سے بولیں یہ تیسرا پوائنٹ میں نے شیئر کیا ایکٹیفٹیز تھی کہاں گئے اور ان کی کیا ایکٹیفٹیز تھی تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عالم رواہ میں گئے آپ میرے ساتھ نکال لیں کلام مقدس میں سے حوالہ پہلا پترس پیٹر چیپٹر تھری برس نائنٹین اینٹ ٹوانٹی کلام مقدس میں سے اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منا دی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھی جب خدا نو کے وقت میں تہامل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی آٹھ جانے پانی کے وسیلہ سے بچی اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی ببتسمہ یسو مسی کے جی اٹھنے کے وسیلہ سے اب تمہیں بچاتا ہے آمین اس کے ساتھ آپ حوالہ لکھ لیں آلم رواق کے بارے میں خدا یسو مسی مردوں میں گئے چار باب پڑھیں گے آپ گھر جا کے پڑھیں آپ لکھ لیں جو ہمیں فیس بک پہ دیکھ ہیں کہ خدا یسو مسی نے جا کے منادی کی اور ان لوگوں میں منادی کی یعنی کن لوگوں میں منادی کی قیدی روحوں میں منادی کی تو قیدی روحوں سے مراد کیا ہے یعنی دو قسم کے قیدی تھے نا سمجھ میں آئی یا نہیں آئی کون تو دو قسم کے قیدی تھے ہاں ایک بکٹ تھے نراز تھے بدکار تھے جو عالم رواہ کے اندر تھے جو فردوس کے اپوزٹ ہیں اور دوسرا حصہ وہ ہے جو ایمانداروں کا تھا جب میرا حوالہ بتایا کہ سارے ایماندار جو ہے وہ فردوس میں کفارے سے پہلے پتال کے نیچے فردوس کے علاقے میں تھے عالم رواہ کے دوسرا حصہ جو ہے وہاں پر گئے اور ڈاکو کو بھی خدا یس مسی نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا اور خدا یس مسی اسے فردوس میں لے کر گئے لیکن تیسری عثمان پر نہیں بلکہ فردوس زمین کے نیچے تھا اور اب اس کی لکھ ہے کہ وہاں جا کے منادی کی بعض یہ سوچتے ہیں کہ خدا یس مسی نے وہاں جا کے توبہ کی منادی کی تاکہ وہ جو گنے گار ہیں میرے ساتھ رہی وہ بچے ہیں کیا خیال آپ لوگ یہ صحیح ہے یہ گلتے لیکن آپ لوگ بھی میرے خیال یہ آپ لوگ آئیڈیا ہے کہ یہ صحیح ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے یعنی جو لوگ مر گئے ہیں they have no second chance ان کے پاس دوسرا chance بچنے کا نہیں ہے they no berzakh کوئی bergz نہیں یہ دو ہی جگہ ہیں ایک ہے جو عذاب کی جگہ عالمی رواب بتایا پرانی آدنا میں اور دوسرا فردوس عالمی رواب کا دوسرا حصہ اور میں نے کنفرم کر دیا اس اگزیمپل سے جو گاسپل آف لوگ چپٹر اس میں بتایا میں نے سکسٹین میں تو اب کیا منادی کی انہوں نے لکھا کہ نو کے زمانے میں منادی کی اور منادی کیلئے جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے یونانی میں وہ لفظ ہے کروسو کروسو لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے اعلان کرنا پروکلیم کرنا تو وہاں پر خدا نیس مسی نے جا کر ایمانداروں کو اپنی زفر یاب قیامت کے بارے میں بتایا اعلان کیا منادی کی جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی انہیں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کا ہو جو ان میں تھا اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتا تھا وہ کام سے اور کسی بات کی تحقیق ہاں تو اب ہم دیکھتے ہیں صاحب لکھا کہ اسی نجات کی بابت اس نے نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق جنہوں نے اس خضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تحقیق کی اور اس نے اس بات کی تحقیق مسیح کا روح جو ان میں تھا کن میں تھا نبیوں میں جو نوحا جو منادی کر رہا تھا تو ایک سو بیس برسہ منادی کی اس میں خدا کا روح موجود تھا یہ میں اپنی طرح سے نہیں کہہ رہا میں نے کلیئر کر دیا کلام مقدس میں سے پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بات کے جلال کی گوائی دیتا تھا بعد ہے وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف شارہ کرتا ہے یعنی ان میں سے مراد یہ ہے نبیوں کے اندر پاتا چل گیا کہ پترس جو کہہ رہا گوائی دینے کے لیے تو پترس یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نوح میں ہو کر منادی کی تو ہم خدا مند خدا کا شکر اور جیزر پریسٹ ان دی سپیرٹ آف نوح خدا مند یس مسی نے نوح میں ہو کر منادی کی اگر فرض کر لیا جائے مسی میں ہو کر منادی کی تو صرف آٹ جانے بجیں گی وہ سارے سارا ہی مطلب وکٹ لوگ جو تھے بدکار لوگ سارے بج جاتے تو ایسا نہیں ہے توبہ کی منادی نہیں کی گروس اور لفظ میں نے بتایا گریق میں جس کا مطلب اعلان کرنا پروکلیم کرنا مسی یس نے کیا منادی کی وہاں جا کے اپنے جی اٹھنے کی کفارے کی منادی کی ہالیلویہ اور کفارے کے مسئلہ سے وہ کامل ہو گئے پرفیکٹ ہو گئے مادے بگیار وہ کامل نہیں ہو سکتے تھی ہالیلویہ خدا وند کا شکر ہو تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مسی اسمان پر جب گئے تو عالم اروا کو بھی لے گئے میں کوشش کر رہا ہوں وائنڈ اپ کرنے کی میں یہ ہی کہہ رہا تھا بھائی البر سے مجھے ٹائم دے دینا اور یہاں پر ہم یہ دیکھتی ہیں کہ یہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا پترس چار باب چھے باب پڑ لی اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں افیشیان چپٹر فور ورس ایٹ ٹو ٹن افیشیان سور ایٹ ٹو ٹن افیشیوں چار باب ہم لوگ ٹائم کی قدر نہیں کرتے اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انام دیئے اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کی کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں اترا بھی تھا اور یہ اترنے والا وہ ہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے تینک تو اب یہ لگتا آپ نے یاد رکھنا ہے سب آسمانوں سے جو ایمان دار تھی جنہوں نے مسیح کو قبول کیا اب لوگ یہ کہیں کہ ان کو چانس نہیں ملا ان کو چانس ملا کیسے ملا اب یہ میں آپ لوگ کے ذہن کا انتحان لے رہا ہوں کہ نبیوں میں یسو کا روح ہو کے منادی کرتا تھا تو ان کو پہلے منادی سنا دی گئی تھی تو اب ہر کوئی آدمی یہ کہے گا اگر کوئی مر گیا ہے تو وہ بجیں گے ایسا ہر کس نہیں ہے اور نہ ہی برزق کا کوئی دن ہے تو یہ ہم اپنے زیر میں یاد رکھیں یعنی جو جس جگہ پر گیا ہے وہ اسی جگہ پر رہے گا اگر آلمی رواہ میں آج جتنے لوگ مرتے کفارے کے بعد وہ سیدھے آسمان پر جاتے ہیں میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ پر ایمان لے گو مرجے تو بھی زندہ رکے زندہ ہے تو کبھی موت کو نہ دیکھے گا گسپل آف جان چیٹر لیم مرس نمبر تو اب یہ ہم نے مختلف حبالہ جات سے سکھا کہ قیدیوں کو ساتھ لے گیا کن قیدیوں کو ساتھ لے گیا وہ ان قیدیوں کو ایمان داروں کو جن میں جا کے اس نے اعلان کیا کہ میرے کفارے کے بغیر تم لوگ کامل نہیں ہو سکتے تھے بغیر کفارے کے اسمان پر نہیں جا سکتے مخلصی فانی سونے چاندی سے نہیں ہوئی کیا بلکن کہ خدا یسم سی کے بیش بہا خون سے ہوئی تو یہ مخلصی تو ابھی نہیں ہوئی تھی ابھی تو خون نہیں بہایا گیا تھا کہ آپ پہلے جانتے تھے ادرازوں کو بیدوں کو تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آج خدا خدا کام پر کھول رہا ہے میں بتا رہا ہے بہت کچھ کہا سکتا ہوں لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں کیا بیان کر سکوں میں اکثر اپنے منیجمنٹ سے کہتا ہوں کہ جب خاص موقع ہوگی تو میرے لیے تُرہ ٹائم زیادہ بجائے کریں زیادہ وقت دوسری باتوں میں استعمال نہیں کیا کریں تاکہ میں کلام کو رام سے سکون سے سنا سکوں تو اب ہم دیکھتی ہے کہ کن قیدیوں کو ساتھ لے گیا ان قیدیوں کو جو حلی ورس ایمان دار تھے اور یہ تکمیل کرتا یہ حوالہ یہ واراجات زبرانے ادنا میں زبور سکسٹی ایٹ ورس ایٹین سام سکسٹی ایٹ ورس ایٹین پائی سکس پائی پائی سکس پائی کیا لکھا تُو نے عالم بالا کو سعود فرمایا قیدیوں کو ساتھ لے گیا تو یہ پرانے ایدنا میں کا حوالہ ہے جو پالوس رسول جی کوٹ کر رہا ہے ہمیں بتا رہا ہے ہمیں سمجھا رہا ہے تو یہاں پر ہم نے یہ سیکھا کہ خدا نیس مسیح نے مرنے کے بعد ان کی ایکٹیوٹیز کیا تھی وہ ان کی پہلی ایکٹیوٹی کیا تھی عالم ارواح میں جانا پھر وہاں پر کیا تھا اعلان کرنا تیسرا آپ کام کیا تھا ان کو جو بلیور تھے اسمان پر لے جانا چوتھا کیا تھا ان کو انعام دینا جیسے آج جیسے ہم توبہ کرتے ہیں باگروم ملتا ہمیں انعام ملتے نا اس جیسے ان کو بھی انعام دیئے گئے تو آج جتنے بلیور ہیں مسیح یسو نے خود کہا پہلے کہا کہ لازمی ہے کہ ان کو کوئی نشان نہیں دیا جائے گا مسیح بھی زمین کے چوتھا سوال ہے کہ کتنے اسمان خدا کا خادم یہ کہہ رہا تھا بھئی ہم کیوں اپنی طرف سے لگائیں واقعہ نہیں لگانا جائے جہاں بائبل بولتی وہاں ہم بولتی ہیں جہاں بائبل نہیں بولتی وہاں ہم نہیں بولتی اسمان کتنی ہیں تو میں نے یہ حوالہ آپ لوگ کو بتایتا ہے افسیو چار باب اس کی دس حیات کہ سب اسمانوں سے اوپر چلا گیا اس کا مطلب کیا ہوا نکال کے رکھیں حوالہ سام نائنٹین ورس ون ضبور انیس پہلی آیت ہیں اور دوسرا آپ بھی نکال کے رکھیں ضبور آٹھ اس کی تیسری آیت ہے ایک نکال زبور نائنٹین اس کی دستکاری دکھاتی ہے بس یا لکھ ہے فضاء فضاء کے لئے انگلیش اگر آپ فائبل ہے سیسٹر کے پاس ہے تو وہ حوالہ پڑ سکتی ہے تاکہ ہم سب سن لیں فضاء کس کو کہتے ہیں آسمان لکھ فضاء کہا تک ہے پہلا آسمان جس میں پرند پرندے اڑتے ہوائی جاز اڑتے ہیں یہ خلا ہے یہ فضاء ہے تو فضاء کیا ہوا پہلا آسمان ہوا مجھے نہیں پتہ آپ لوگ میرے ساتھ آگ رہی ہیں یا نہیں لیکن بائبل کہہ رہی ہے کہ فضاء کا ذکر کیا گیا پہلے آسمان کا ذکر کیا گیا ہے تو پہلا آسمان کہا شروع ہوتا ہے یہ فضاء ہے فضاء کیا ہے ایٹموسفیر اور یہ پلینٹ یعنی جہاں جہاز اڑتے ہیں اور اسے جہاں پر پہلا آسمان ختم ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا آسمان ختم ہوتا ہے اگر آپ نے حوالہ نکال لیا تو پڑھ لیں زبور آٹھ تین اہتر جب میں تیرے آسمان پر جو تیہی دستکاری ہیں اور چاند اور ستاروں پر جن کو تُو نے مقرر کیا غور کرتا ہوں تو پھر انسان کیا ہے کہ تُو اسے یاد رکھے تینکیو تو اب یہ دوسرا آسمان ہے جہاں پہلا آسمان ختم ہوا وہاں سے دوسرا آسمان ختم ہوا تو دوسرا آسمان کیا بائبل بتا رہی ہے بولیں آجرام فلکی گلیکسی تو ہاں تو یہ چیز ہے یہ تینوں دوسرا آسمان ہے جہاں چاند سورج اجرام فلکی کا ذکر کیا گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں یہ دوسرا آسمان ہے کیا بائبل بتا رہی ہے ہمیں زور سے بول نہیں میں آپ اقصر کہتا ہوں کہ میں برا کبر سہان میں پریچے نہیں کر رہا میں آپ زندہ لوگوں میں پریچے کر رہا ہوں تو آپ لوگ کو خوشیار رہے جاگتے رہے خوشک مضمون ہے دیپ مضمون ہے لیکن بہت زبردست سیکھنے کے لیے ہے بہت کچھ ہم نے سکھا ہم نے ایکٹیو تیزم خدا یا سمسی کی سکھیں کہ کیا کیا اب تیسرا آسمان کہاں پر ہے یہ حوالہ بھی آپ لوگ پڑھ لیں ہم نے شاہدہ ابھی تک پڑھا نہیں ہے تیسرا آسمان دوسرا کرنٹیوں سیکنڈ کرنٹی چیپٹر ٹویل ورس سیکنڈ سیکنڈ کرنٹی چیپٹر ٹویل ورس چیپٹر ٹویل ورس چیپٹر ٹویل ورس ٹو دوسری بارہ باب کی دوسری دوسرا کرنٹی ہو بارہ باب میں مسیح میں ایک شخص کو جانتا ہو جو چودہ برس ہوئے کہ وہ یکہ تو تیسرا آسمان کیا ہے یہاں مسیح موجود ہے کلوشن چیپٹر ٹھری ورس ون این ٹو کلسیوں پہلا باب اور تین باب اس کی پہلی اور دوسری آیت ہے پس جب تو مسیح یسو کے ساتھ جلائے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو یہاں کہ مسیح موجود ہے تو اب عالم بالا کیا ہے تیسرا آسمان ہے اور یہاں پر تمام قدسین خدا کا تخت چوبیس بزرگ یہ سارے کے سارے تیسری آسمان پر رہتے ہیں جب کوئی جبرائیل یا میکائل فرشتہ مسیح لے کے آتا ہے تو وہ تیسرے آسمان سے گزرتا ہے دوسرے سے گزرتا ہے اور پھر ہمارے آسمان پر آجاتا ہے میسیج جینے کے لیے مقصہ مریم کے پاس آیا مشبہ کے پاس آیا اور بہت سارے ہمیں ملتے ہیں تو ہم آج ہم نے کتنے سوال سیکھے نمبر ون فردوس کیا ہے یا کہاں ہے فردوس کیا ہے اور دوسرا سوال کیا مسیح ڈاکو کو فردوس میں لے گیا نمبر تین میں نے بتایا تھا کہ مسیح یسو نے کیا کیا تین دن مسیح نے کیا کیا چوتھا پوائنٹ کیا تھا کتنے آسمان ہے تو آپ میرے پاس وقت نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کی فیڈویک لینا چاہتا ہوں سمجھ میں آگیا جائے کوئی سوال رہ گیا کوئی ایک ویسٹن آپ کہیں گے کہ بھائی دوسروں کے سوال پوچھتا اور اپنی بھائی سوال نہیں پوچھا تو میں نے کہا کہ یہ چیز شیئر کر دی جائے اس کے بارے میں بہت ساری کنٹروورسی تھی نہیں کسی کہا اوکے آئے مبرس سرو کو چکائیں اور دعا کریں آج کے کلام کے لیے کھڑے ہو جائیں آئے روح پاک آج کے کلام کے لیے ہم آپ کا شکریہ دا کرتے ہیں حاضر جماعت کو برکہ دیں سسٹر تبسم کے لیے میسیس عبید کے لیے اس کی سالگیرہ ہے اس کے لیے سب دعا کریں خدا اس کو اس کی سالگیرہ کے موقع پر بلیس کریں جتنے بیمار یہاں موجود آپ سیدھے ہاتھ بیماری کی جگہ پر رکھیں خدا آپ کو چھو رہا ہے خدا آپ کو شفا دے رہا ہے کلام لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ موجود ہوں جب وہ بیمار پر ہاتھ رکھیں گے تو بیمار کیا کریں شفا پائیں گے تو آپ سیدھا ہاتھ اپنی بیماری کی جگہ پر رکھیں اور اس حوالے کو یاد لائیں اور آپ کی ساری بیماریاں کیا ہوں گی ختم ہو چکی ہیں اس کے مار کھائی جانے سامنے شفا پائی ہے اگر آپ کو ہائی بلڈ پریش ہے تو آپ نے سر پہ رکھیں اور اسی طرح سے جو جو ایریا آپ کا دفیکٹ ہے پیٹ کی مسئلہ ہے تو پیٹ پہ رکھیں گردوں پہ رکھیں یہاں جو بھی مسئلہ ہے تو خدا من نے اس وقت ہیلنگ میں ہم کو چھوا ہے اور شفا دی ہے آمین آمین